اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاریف خانہج گیارہ اکٹوبر سن دوہزار چوبیسے دن ہے جمعہ کا آج کے دن یمن کے ہوتی لڑاکوں کے کیبین ایٹ کے ایک میمبر احمد حسن ان کی طرف سے بڑا کھلاسہ کیا گیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ غازہ کو تنہا اور اکیلہ چھوڑ کر اسرائیل چاہتا ہے کہ لیبنان حزباللہ کے ساتھ سیز فائر کی ڈیل ہو جائے نہ کیول اسرائیل چاہتا ہے بلکہ امریکہ اور عربی دیش بھی اس میں شامل ہیں جو لگتار حزباللہ کے اوپر دباؤ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل اور حزباللہ کے بعد بیج یہ جنگ بند ہو جائے گی لیکن غازہ کو تنہا چھوڑنا پڑے گا حزباللہ غازہ کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا تاکہ اسرائیلی آرمی غازہ کے اندر جو آپریشن چلا رہی ہے اس کو چلا سکے غازہ کی زمین کو ہڑپ سکے یہ بڑا کھلا سا کیا ہے اور اس بات میں سچائی ہے آگے میں آپ کو کچھ ثبوت دکھانے والا ہوں جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اور آپ کو لگے گا کہ کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ حزباللہ کا اس جنگ میں کیا کردار ہے لیبنان کی زمین پر زمینی اوپریشن چلانے کے پیچھے کیا منشہ تھی اور بھی بہت ساری ایسی خبریں ہیں جو حزباللہ نے لگتار آج بھی ایسرائیل کو پر حملے کیے ہیں اور کئی سارے لوگ لیبنان میں بھی شہید ہوئے ہیں سبھی خبریں ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا تو لازت تک ویڈیو میں بنے رہنا اسی کے ساتھ چلتے ہیں آج کی پہلی اور بڑی خبر کی طرف یہ میرے آپ سائٹ میں دیکھئے احمد حسن کا بیان ہے جنہوں نے پوری پول پٹی کھول دی ہے ایسرائیل کی، عربی دیشوں کی اور امریکہ کی اس بیان کو چھوڑ کر مت جانا یہ بیان بہت ضروری ہے ہر ایک مسلمان کی اور میں سمجھتا ہوں غیر مسلم کی بھی جو سچ کا ساتھ دیتا ہے اس پورے بیان کو اور حزباللہ کے کردار کے بارے میں جاننا آپ کا بہت ضروری ہے تو میں آپ کو بتاؤں احمد حسن نے یہاں پر کہا ہے کہ سید حسن نصر اللہ کے ہتیا کے بعد یعنی سید حسن نصر اللہ کی جب ایسرائیلی آرمی نے ہتیا کی تھی اس کے فوراً ایک دن بعد ہی یہ گوشڑا کر دی جاتی ہے کہ لیبنان پر زمینی آپریشن چلائے گی اس کا کیا مطلب ہے اسی کے ساتھ لیبنان کی راجدانی بیروت پر سیدھے سیدھے بم گرائے جاتے ہیں لوگوں کو مارا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کسی بھی کام کو کرنے کے پیچھے اس کا ایک لکشے ہوتا ہے وہ لکشے اسرائیل کا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے یہاں پر بتایا ہے کہ گیارہ مہینے سے اسرائیلی میڈیا اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ عربی میڈیا لگتہ رہیجباللہ کی استیتی پر سندے جاتانے کی کوشش کر رہی تھی اور لگتہ لیبنانی مورچے اور سمانی روپ سے پتی روت کی دھوری کو مورچوں کا اپہہ سڑا رہے تھے یہاں پر ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سات اکتوبر کو جب ہماس اور اسرائیل کے بیٹ یہ جنگ اسٹارٹ ہوئی تھی تب سے لگتہ رہیجباللہ غازہ کے لیے حملے کر رہا ہے کر رہا ہے جس طرح سے کرنا چاہیے تھا حزباللہ غازہ کے پرتی زیادہ سمویزن شیل نہیں ہیں حزباللہ کو غازہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے رک رک کر کبھی کبھی حملہ کر دیتا ہے یعنی لگتہر وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ حزباللہ غازہ کے لیے اس طرح سے اسٹینڈ نہیں لے رہا ہے اور نہ ہی غازہ کے لیے وہ جنگ میں سیدھی طور پر اتر سکتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا ہے اس کے باوجود سید حسن نصر اللہ نے پرواہ نہیں کی اور اپنا رخ نہیں بدلا اسرائیل نے غازہ کے بینہ حزباللہ کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی ہر سنبھو کوشش کی اس نے نیتاؤں کی حتیہ خوفیتتہ سرکشہ حملے کیے جبکہ اسرائیل کو یہ وشواس نہیں ہوا کہ سید حسن نصر اللہ غازہ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے تب تک سیدھے طور پر اس نے لیبنان پر حملہ نہیں کیا آپ کو بتا دوں سید حسن نصر اللہ سے بھی بار بار سیز فائر کا پرپوزل رکھ رہا تھا ازرائیل امریکہ بھی لگتا دباؤ دے رہا تھا سید حسن نصر اللہ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ اس جنگ میں سیدھے طور پر مت اترو غازہ کے اندر جو اپریشن چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا لیبنان کے ساتھ ہم سیز فائر کر لیں گے لیبنان کے ساتھ پوری طرح سے جنگ بند کر دیں گے لیبنان پر کوئی بھی حملہ نہیں ہوگا اور ہماری طرح سے لیبنان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا حسن نصر اللہ کو بار بار اس بات کا لالج بھی دیا جا رہا تھا حسن نصر اللہ سے ہر سنبھو پریاز کیا گیا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ بند ہو جائے لیکن حسن نصر اللہ نے دو ٹوک کہہ دیا تھا کہ جب تک غازہ کے اندر جنگ بند نہیں ہو جاتی تب تک ہم نہیں رکیں گے اور چاہیں ہمیں اس کے لیے اپنی شہادت بھی دینا پڑے تو ہم پیچھے نہیں اٹیں گے اور یہی ہوا کہ حسن اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا اپنی جان کو قربان کر دیا لیکن غازہ کے لیے پیچھے نہیں اٹیں اور آگے احمد حسن اس میں لکھتے ہیں کہ اس لیے سید حسن نصر اللہ کی حتیہ کے ترند بعد اسرائیل نے اپنی ساری سینی شکتی یعنی اپنی پوری کی پوری آرمی لیبنان کی طرف مور دی اور اسرائیل کا لکشے وہی رہا کہ غازہ کا ساتھ مد دو غازہ کو تم چھوڑ دو تمہارے ساتھ سیز فائر کرنے کے لیے ہم تیار ہیں حزباللہ نے ناکیول حسن نصر اللہ کو کھویا ہے اس سے پہلے بھی بہت سارے کمانڈر کو کھویا ہے لگتار حزباللہ کے کئی سارے کمانڈر مارے جا چکے ہیں اور اس کے باوجود بھی حزباللہ کا ایک ہی سٹینڈ رہا ہے کہ ہم پورے بھی ختم ہو جائیں گے تو غازہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ہم اور ہمارے پروکسی سنگٹن آخری دم تک اسرائیل سے امریکہ سے ساری دنیا سے غازہ کے خاتل لڑتے رہیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ اسرائیل اور حزباللہ سے دننے والے عربوں کے میڈیا یعنی عرب دیشوں کے جو میڈیا ہیں وہ خبریں تو دکھا رہے ہیں لیکن پوری سچی خبریں نہیں دکھا رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے دواوں میں کام کرتے ہیں وہ بھی انہوں نے اس بات کا پورا یہاں پر چٹھا کھولا ہے اور ساتھی ساتھ بتایا ہے کہ حسن نصر اللہ کے بارے میں ایک جھوٹی خبر انہوں نے اٹھائی کہ سید حسن نصر اللہ اپنی موت سے پہلے غازہ کے بینا ڈیل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور اس خبر کو بار بار چلایا گیا حزباللہ کے اوپر سائیکلوجیکل پریشر بنانے کی کوشش کی گئی کہ دیکھو حسن نصر اللہ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں لہٰذا تم ڈیل کر لو غازہ کو چھوڑ دو لیکن ان کی ان ساری باتوں کا کھنڈن حزباللہ کے لڑاکوں نے کیا ساتھی ساتھ آج اسرائیل اور عرب میڈیا اس خبر کو پرکاشی تو چرچہ کرتا ہے کہ حزباللہ کے اپ مہا سچیو نائم قاسم نے غازہ کے بینہ ہی لبنان پر یود روکنے کا انوروت کیا ہے اب اس بات کو آپ سمجھ رہے ہیں حزباللہ کے جو اپ سچیو ہیں نائم قاسم انہوں نے اسرائیل سے کہا ہے کہ اس یود کو روک دو غازہ کے بینہ غازہ کو ہم اکیلا چھوڑ دیں گے ایسا کہا ہے یہ تمام اسرائیلی میڈیا کے اندر عربی میڈیا کے اندر یہ آرٹیکل چھپے ہیں تو دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے حزباللہ کی طرف سے غازہ کو چھوڑ کر سیز فائر کرنا نہ ممکن ہے نہ پہلے سنبھو ہو پایا تھا اور نہ سنبھو ہو پائے آگے یہ لکھتے ہیں لیکن اسرائیل امریکہ سعودی عرب اور امیرات اس بات پر کیوں زور دیتے ہیں کہ حزباللہ کے ساتھ سمدھان غازہ سے الگ ہونا چاہیے جبکہ یہ پرس ٹھیکیوے نہیں چاہتے حزباللہ اور پتی روت کی دھری باقی لوگ نائک کی طرح پیش ہو اور کہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ غازہ کو نہیں چھوڑا اور انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا یہاں تکیس سید حسن نصر اللہ نے اور غازہ کو نہیں چھوڑا اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر انہوں نے ایک بات اور سمجھائیے کہ عربی میڈیا اسرائیل اور امریکہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ غازہ کو چھوڑ کر کیون لیبنان کے ساتھ سمجھوتا ہو دنیا کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کیونکہ عرب بھی یہی چاہتا ہے عربی دیج بھی یہی چاہتے ہیں کہ غازہ کو اسرائیل میں ملا دیا جائے غازہ کی زمین کو جس طرح سے اسرائیل کے لوگ چھین رہے ہیں اس کو چھین لیں کیونکہ لیبنان کا اس میں ہستا چھپ ہونے سے اسرائیل کے لیے مشکلیں کھڑی ہو گئی ہیں اور اسرائیل چاہ کر بھی غازہ کی زمین کو تب تک نہیں چھین سکتا جب تک کی لیبنان اور اس کے پروکسی سنگٹن اس سے دور نہیں ہو جاتے اور وہ ایسا ہونے والا نہیں ہے تو لگتار یہاں پر اور بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے مین مین باتیں کہیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حزباللہ حزباللہ کے کردار کے بارے میں ساری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں ایک پرسنٹ بھی ایسے مسلمان نہیں ہیں جو عربی دیشوں کی میڈیا کے بہکابے میں آ جائیں ساری دنیا جانتی ہے کہ حزباللہ نے شروع سے ہی اپنے آپ کو قربان کر کے غازہ کو بچانے کی کوشش کی ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا چاہیں عرب میڈیا ہو امریکہ ہو یا کوئی بھی ہو جتنی بھی ہمارے اوپر تشدد کیا جائے گا اور ہمارے اوپر لگتار بمباری کی جائے گی اس کے باوجود بھی غازہ کو تہرہاں نہیں چھوڑیں گے آگے اس ٹوئٹ کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ لیبنان کی راجدانی بیروت پر بم برسانے کا اور لوگوں کو مارنے کا یہی کاران ہے کہ ہمارے اوپر دباؤ ہو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ لیبنان میں ایسے ہی لوگ مارے جاتے رہیں گے اگر حزباللہ غازہ کو چھوڑ کر سیز فائر کی ڈیل نہیں کر لیتا تو لیکن دنیا جانتی ہے ہم ایسا کرنے والے نہیں ہیں اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لیبنان کی راجدانی بیروت کو کھنڈر بنا دیا جائے گا دوسرا غازہ بنا دیا جائے گا ہم ایسا نہیں چاہتے ہیں لیتانی ندی کے آس پاس حزباللہ کے جو ٹھکانے ہیں اس کو اگر پیچھے نہیں اٹھایا تو حزباللہ کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کو بڑے پیمانے پر مارا جائے گا اسپطالوں کو نشانہ بنایا جائے گا مسجدوں کو نشانہ بنایا جائے گا جیسے کی اب تک بنایا جا رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو اسرائیل کی طرف سے اکساوے کی کی جا رہی ہیں حالانکہ بار بار حزباللہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو ہم غازہ کو نہیں چھوڑیں گے جیسے یمن ہے ایراک ہے سیریا ہے لیبنان کے جو باقی دیگر سنگٹھانے وہ کوئی بھی ہمیں نہیں چھوڑے گا ہم سب مٹ تو سکتے ہیں ہم سب شہید تو ہو سکتے ہیں لیکن غازہ کو چھوڑ نہیں چکتے دوستو اسی کے ساتھ ایک اور بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر ایک سو تئیس بار اسرائیل کے شہروں میں خطرے کے سائرن بجے ہیں لگاتار اسرائیل کے کئی شہروں میں خطرے کے سائرن بج رہے ہیں لیبنان سے حزباللہ لڑاکوں میں نے روکیٹو کی ایک بڑی سنکھیا اسرائیل کی طرف موڑ دیئے یعنی اسرائیل کے کئی شہروں پر لگاتار حملہ کیا جا رہا ہے لیبنان کے حزباللہ لڑاکیں نوردن اسرائیل اور لیبنان کے بورڈر پر جو زمینی اسرائیل کی یونٹ پڑی ہوئی ہے اس پر بھی حملہ کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی شہروں تک بھی ان کے روکیٹ آ رہے ہیں وہاں پر بھی دھما کے کر رہے ہیں حزباللہ لڑاکوں نے اب مجبوری کے کارن رہائشی ایریوں کو ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیا ہے اب تک بار بار اسرائیل کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو لیبنان کے اندر بارود مت برساؤ عام لوگوں کو مت مارو لیکن اسرائیل نے اسرائیلی پردان منطری نے اس کی بات نہیں مانی اب حزباللہ نے بھی ایک کے بعد ایک لگتار بڑے حملے کرنے شروع کر دیے ہیں جو اسرائیل کے کئی شہروں کو ایک کے بعد ایک نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اب جیسے اسرائیل لیبنان پر حملے کر رہا ہے اسی طرح سے حزباللہ بھی اسرائیل پر حملے کر رہا ہے چھتی بھی ہو رہی ہیں لوگ بھی مارے جا رہے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیلی میڈیا کی طرف سے اسرائیل کا جو اخبار ہے اسی کے اندر یہ خبر چھپی ہے کہ گھائلوں کو اور مرنے والوں کو لے کر آنے والے جو ہیلیکوپٹر ہیں ان کی سنکھیا کو بڑھایا گیا ہے کافی سارے نئی ہیلیکوپٹر اس کے اندر ایڈ کیے گئے ہیں تو جب ہیلیکوپٹر ایڈ کیے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اسرائیلی آرمی اور اسرائیل کے لوگ مارے جا رہے ہوں گے جن کو لے کر کے وہ ہیلیکوپٹر اسپتالوں تک پہنچ رہے ہیں آکڑا وہاں سے نکل کے نہیں آ رہا ہے کتنے لوگ مارے گئے ہیں یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا ہم نے بھی بتایا ہے اور بھی بہت سارے ہمارے جیسے لوگ ہیں جو لگتار یہی بات بتا رہے ہیں کہ آکڑا دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے کہ اسرائیل میں کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں پوری طرح سے وہاں کی میڈیا پر اور ساری نیوز ایجنسیوں کو یہ پریشرائز کیا گیا ہے کہ کوئی بھی موت کا آکڑا وہاں نہیں نکلے گا اب اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ لیبنان سے ایک آکڑا آیا ہے لیبنان کی منسٹری آف ہیلتھ نے جاری کیا ہے کہ بیتی رات اسرائیل کی طرف سے لیبنان کی راجدانی بیروت پر جو حملہ کیا گیا ہے اس میں اٹھارہ لوگ شہید ہو گئے ہیں اور نائنٹی ٹو یعنی بیانوے لوگ گمبیر روپ سے گھایا لیں لگتار اسرائیلی آرمی کی طرف سے ہوائی حملے کیے گئے ہیں لیبنان کی راجدانی بیروت پر یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا جب سے سید حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی تب سے ہی لگتار اسرائیلی آرمی لیبنان پر بارود برسا رہی ہے ایک دن کے لیے بھی نہیں رکی ہے حزباللہ کی طرف سے بھی روکٹ داگے جا رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے بھی حملے کیے جا رہے ہیں لگتار شہادت ہو رہی ہے لیبنان کی سائیڈ میں اسرائیل میں کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہوں گا ایراک کے اندر کتائیب حزباللہ نام کا جو سنگٹھنے کتائیب حزباللہ کی طرف سے ایک اسٹیٹپنٹ جاری ہوا ہے انہوں نے یہاں پر کہا ہے کہ ہمارے دیش کو نشانہ بنانے یا ایران پر حملہ کرنے کے لیے ہمارے دیش کی زمین یا آسمان کا استعمال اگر کیا گیا تو ہم نہ کیول صرف اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے لیمیٹیڈ ہیں بلکہ ہمارے دیش کے اندر یعنی ایراک کے اندر جو امریکہ کے سینی ٹھکانے بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی لگتار حملہ کریں گے جو آس پاس کے عربی دیش ہیں ان پر جو امریکہ کے سینی ٹھکانے بنے ہوئے ہیں ان پر بھی حملہ کریں گے اور اسرائیل کو تو تباہ برباد کری دیں گے ساتھی ساتھ امریکہ کے سبھی سینی ٹھکانوں کو پورے عرب دنیا سے اکھاڑ پھیکیں گے اور یہ کیول صرف ہم ہی نہیں کریں گے ہمارے ساتھ ساتھ ایران بھی کرے گا یمن بھی کرے گا اور بھی جتنے پروکسی سنگٹھنے سب کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ارزا کا یود نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ تیل کے بھنداروں پر کوئی حملہ ہو لیکن پھر بھی اگر ازرائیل کی طرف سے یہ کیا جاتا ہے ایران پر تو ہمارے دوارہ ازرائیل کا اور باقی دیشوں کے جو تیل کے بھنداریں ان پر حملہ کیا جائے گا جس میں ساری دنیا کو بارہ ملین بیرل کا نقصان ہوگا ایک دن میں یعنی دنیا میں تیل کی قیمتیں اتنی بڑھ جائیں گی جس کے بعد عام ویکتی اس کو خرید کر چلانے میں اس کے پسینے چھوٹ جائیں گے دوستو صاف طور پر کتائیب حضباللہ کی طرف سے وارننگ دی گئی ہے دوستو اسی کے ساتھ ساتھ آگے کتائیب حضباللہ کی طرف سے کہا گیا ہے اچھے ایک پوائنٹ میں کلیر کرتا ہوا چلوں کچھ لوگوں کے من میں کنفیوزن رہ جاتا ہے میں بول رہا ہوں کتائیب حضباللہ کتائیب حضباللہ اور یمن کے اندر جو حضباللہ ہے یہ دونوں الگ الگ ہیں عراق کے اندر جو حضباللہ کی یونٹ رہتی ہے اس کا نام ہے کتائیب حضباللہ یہ عراقی مجاہدین ہیں اور عراق کے اندر رہتے ہیں دوستو آپ سمجھ گیا اسی کے ساتھ ساتھ کتائیب حضباللہ کی طرف سے آگے کہا گیا ہے کہ ہمارے بھائی جو یمن کے اندر رہتے ہیں باب المنداب میں اور ایران میں جو ہمارے بھائی رہتے ہیں وہ جلڈ روم عدے میں کیا کریں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے مطلب ہمارے ساتھ ساتھ یمن کے ہوتی لڑا کے اور ایران کے لڑا کے کیا کریں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے صاف طور پر سیدھی چہتاو نہیں دیئے امریکہ اور اسرائیل کو کہ میڈل ایسٹ میں تیل کے بھنداروں کو رہنے نہیں دیں گے اگر ہمارے اول ریفائنریز پر حملہ ہوتا ہے تو ہم کسی کی اول ریفائنریز کو بھی رہنے نہیں دیں گے سعودی عرب جو اندر خانے سے امریکہ اور اسرائیل کی لگتار مدد کرنے پر لگا ہوا ہے اور باہر باہر سے یہ کہتا ہے کہ ہم ٹویسٹڈ سولویشن پر بات کرتے ہیں آزاد فلسطین کی حمایت کرتے ہیں اس کو حمایت کرنے کا موقع نہیں ملے گا اس کی ریفائنریز کو بھی تبا اور برباد کر دیا جائے گا اگر ایسا ہوا تو دوستو بہت ہی گمبیر پریڈام بھگتنے ہوں گے اگر اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملہ کیا گیا تو اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں یہ سائیڈ میں آپ میرے دیکھ سکتے ہیں اسرائیلی پردان منطری بینجامن نیتنیاؤ نے کہا ہے کہ آج وہ پرستاو پاس ہو جائے گا ایران پر حملہ کرنے کے لیے ایران پر ہم پوری طرح سے حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک صرف باتیں ہی ہو رہی ہیں کہاں کیا نہیں گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی سب سے بڑی گلتی ہوگی اگر ایران کی طرف حملہ کیا گیا یہ آج بیان آیا ہے نیتنیاؤ کا گیارہ اکتوبر کو پچھلے دو تین دن سے بیان آ رہے ہیں تو اس کو پچھلا مت سمجھنا یہ میڈل ایس سے اس کا نقشہ مٹ جائے تباہ اور برباد ہو جائے لوگوں کے معصوم لوگوں کی اس نے جانے لیے ہیں اب دوستو انشاءاللہ کچھ اور بڑی خبریں لے کر ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجئے خدا حافظ جہن جہ بھارت